عظیم نعرہ ہے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نعرہ پاکستان سے شروع نہیں ہوا یہ مدینہ منورہ سے شروع ہوا اور یہ نعرہ ہم پہلے لگانے والے نہیں بلکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے لگانے والے یقین ہے اس کی خدمت اور اس کی تشریحات کے لحاظ سے ہمیں بھی شرف ملا لیکن جو تاریخ ہے حقائق ہیں وہ انہی پہ رکھے جائیں تو پھر الجنے نہیں بنتی پھر غیروں کو تانے دینے کا موقع نہیں ملتا اور جب اصل کو چھپا دیا جائے اور اس کی جگہ اپنا کو رکھ دیا جائے تو پھر ظاہر ہے کہ یہ ترازات بھی ہوتے ہیں اور پھر اصل مشن میں کمزوری بھی آتی ہے لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ رسول اکرم نور مجسم شفیع موظم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات میں مدینہ منورہ میں بار بار لگا آج چونکہ کچھ بد مذہبوں نے اس نعرے پر اتراز کیا ہے اہل سنت کے مسلمات پر کسی نے اتراز کیا یا ہمارے شاعر پر کسی نے اتراز کیا تو ہم نے اس کا جواب دیا یعنی جب سے ہم نے ہوش سنبھالا اور جواب دینے کے قابل ہوئے وہ مراد اور یہ جو بالخصوص دیوبندیوں اور وہابیوں کی طرف سے حملہ تھا توہید کی آڑ میں ہم نے بڑا جگر پگل ہا کے بند باندھا یعنی عقیدہ توہید سیمینارز کی جو اللہ نے ہمیں توفیق دی تو اس کے اثرات مرتب ہوئے اور یہ بھی اللہ کا محض فضل ہے کہ اس نے ہماری تھوڑی سی کاوش کو بڑا بنایا اور اثرات ایسے مرتب ہوئے کہ دوسرے فرقے کے علماء کو بھی بعض کو یہ داقتحاق قبول کرنا پڑی اور جنہوں نے قبول کی وہ ایسے نہیں تھے کہ جھرمت میں تو ہاتھ اسرہ کر دیں اور گھر جا کے کہیں کہ جو کچھ کیا تھا شرک کیا تھا بلکہ ہم نے جن لوگوں کو بدلا وہ آج بھی ہمارے سٹیجوں پر گھنٹوں لبیک یا رسول اللہ کی صدائیں دے رہے ہیں اور ان عقیدہ توہید سیمینارز کی برکت اللہ نے اتنی ظاہر کی کہ یہ جو صبح و شام ان کے لیکچر چل رہے تھے درس ہو رہے تھے جلسے ہو رہے تھے اور ہمارے خلاف شرک کے فتوے لگ رہے تھے ان کی بولتی بند ہو گئی ان کی ان کے یونٹ خاموش ہو گئے اور ہم نے انہیں دفاع کرنے پر مجبور کر دیا وہ اپنی وضاحتیں پیش کرنے لگے یہ بات ریکارڈ پر ہے اور سب کے سامنے لیکن افسوس ہے کہ ہمارے کچھ نابالگ لوگوں نے کچھی باتیں کر کے اپنے پل پلے انداز سے پھر ان جھوٹوں کو موقع دیا کہ وہ اہل سنت و جماعت کو تانے دینے لگے یہاں تک کہ ان کمینوں نے موں بھر کے لفظ مشرق اہل سنت و جماعت کے خلاف استعمال کیا اور اس میں اولین مجرم یہ لوگ ہیں جنہیں دو اور دو چار کا تو پتہ نہیں اور روتے قیادت کو ہیں انہوں نے اہل سنت و جماعت کو گالی دلوائی اور گالی دلوا کے خود سو گئے آج کہاں ہیں یہ کیا کسی کو مشرق کی گالی ملے تو یہ چھوٹی گالی ہے جو لوگ بڑے نہیں بول سکتے تھے تو کم از کم لونڈے لونڈے یہ جو گالی برگیٹ انہوں نے بنایا ہوا ہے حق پرستوں کے خلاف بولنے کے لئے تو کم از کم اس کو تو چھوڑا سا ہدھر سیدھا کرتے مگر یہ مردے کی طرح ہیں اور گالی اس چیز کو ملی ہے جو ہمارا مسلک ہے اور مسلک سب سے بڑی غیرت کا نام ہے مشرق کا تو نکاح سہی نہیں مشرق کا تو جنازہ سہی نہیں مشرق یہ تو کسی کا نصب سہی نہیں کروڑوں احل سنت کو ان بچوں نابالک بچوں نے گالی دلوائی کروڑا سنت کے جن کے باپ بھی سننی تھے نصب کی گالی ماں کے نکاح کی گالی اور پھر جنازے کے لحاظ سے گالی اور یہ گالی انہوں نے کانوں سے سنی کیونکہ خود نکلوائی تھی انہوں نے ایک وہ نجز سے بھونکا اور دوسرے پاکستان میں ان کی اولاد بھونکنے لگی اور یہ جن کو رستہ ہم نے بنا کر چلنے کا دیا تھا لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل اور تنظیم اور تحریک سب کچھ انہیں چھیڑ کے اور خود بلوں میں داخل ہو گئے کہ ان کی زمانیں صرف سنیوں کی خلاف چلتی ہے کیا یہ صرف لبیک یا رسول اللہ کے ذریعے ووٹوں کی سندگڑیا بھرنا چاہتے ہیں اور ان کا کوئی تعلق نہیں لبیک کے ساتھ اتنے دن ہو چکے ہیں ان کی پوری قیادت پوری شورہ اور کہیں سے بھی کوئی ہلکی سی آواز بھی نہیں آئی جنہوں نے ان بغیرتوں کو کہا ہو کہ یہ شرک نہیں یہ این اسلام ہے یہ شرک نہیں یہ صحابہ کا طریقہ محبت ہے یہ گھڑا نہیں گیا یہ مدینہ منورہ میں پھڑا گیا ہے اگر یہ لوگ کیوں چھپے ہیں اگر ان کو ان کے لیڈر کو کچھ کہے تو ان کی دم پہ پہ آ جاتا ہے اور فوراً پھٹتے ہیں اور یا رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ یہاں خموشی کی بھی یہ ہے کہ آیا ہے وقت گزر جائے گا اگر آج ہم رد کرتے ہیں تو کال ووٹ ہمیں نہیں ملیں گے کہ یہ تو اختلافی بات کرتے ہیں یہ تو وہی ڈگر چل جو جلالی چلتا ہے یہ تو ویسے ہی بول رہے ہیں پھر کوئی ادھر کا ناراض ہوگا اور ان کا سب کچھ اس وقت اس بلے کی طرح جو دودھ کو چھائی لگا کے بیٹھتا ہے وہ ووٹ ہے خواہ وہ کافر کا ہو خواہ مشرق کا ہو خواہ مرتد کا ہو خواہ رافی کا ہو خواہ خارچی کا ہو خواہ ان کے دین کو گالی دے رہے ملے کا ہو ان کے سب کچھ وہ ووٹ ہے کہ آج بولیں گے تو کل ووٹ مانگنے گئے تو اگلہ یہ کہے گا یہ تو تم نے ہمارے بڑوں کو کہا تھا یہ تم ہمارے رد میں بولے تھے یہ تم نے یہ تقریر کی تھی تو میں اپنی جوانوں کو کہنا چاہتا ہوں جن کا دین سے اتنا ہی تعلق ہے تو تم بے وقوف ہو کیوں ان کے ساتھ کھڑے ہو جو لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تحفظ نہیں کر سکتا وہ کس چیز کا تحفظ کرے گا پھر یا تو یہ کھو کہ تحفظ کرنے کا وقت نہیں آیا وہ وقت آیا ہے یہاں بھی اور انڈیا میں بھی ادھر بھی تانے مل رہے ہیں ادھر بھی تانے مل رہے ہیں اور یہ مامے چاچے بنے ہوئے تھے وہ پہلی فضاء تو ہم نے چگر پگھلا کے تیار کی تھی ہماری ایک ایک تن کا اکٹھا کر کے وہ آشیاں بنایا تھا جس پہ انہوں نے قبضہ کیا وہ ہمارا سراتِ مستقیم کا اجتماع تھا ریلوے سٹیڈیم میں جس میں تحریک رہائی غازی ممتعہ حسین قادری بنائی تھی وہ ساری بیداری توت عقیدہ توی سیمینار کی ذریعے سے ہم نے اللہ کے فضل سے کی تھی اور ان کو پھر اسٹریک پہ چلا دیا تھا کہ اور کوئی جلتا نہیں تھا آگے اور فرض کی ادائیگی کا وقت تھا آج پھر جب اتنا بڑا حملہ ہوا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان میں جو کچھ تو ویسے لونڈے لونڈے ہیں جن کو دین ایمان کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے جو برائینا مسلمان ہیں لیکن جو ان میں مولوی بیٹھے ہیں وہ کون سی قسم کے ہیں انہوں نے کہاں پڑا تھا یا پڑھ کے کہاں ڈبویا ہے کیوں نہیں آج بول رہے جو لبیک کے نام پہ ہلوے مانڈے کھاتے ہیں اور جب اس کو شرک کہا گیا تو اب سو گئے اب پتہ نہیں چلتا کہ ان میں اس کو کوئی زندہ بھی ہے کسی کی یہ ٹیوٹی بھی ہے ادھر وہ اریاحز میں بھانکنے والا کتا ساری امت کو اس بنیاد پہ شرک کے فتوے لگا رہا ہے اور پاکستان میں ان کے چیلے جن سے یہ چھپ چھپ کے ملاقاتیں کرتے تھے اور میں سنیوں کو بتاتا تھا کہ واردات ہو رہی ہے اور سنی مجھے ہی کوشتے تھے نہیں نہیں بھلا رزوی ہو کے کوئی واردات کر سکتا ہے میں کہتا تھا قادری ہو کے کر سکتا تو رزوی ہو کے کو نہیں کر سکتا یہ تو نام براہ نام رکھے ہوئے ہیں نا حقیقی تزوی نہیں کر سکتا حقیقی قادری بھی نہیں کر سکتا مگر ہم نے ایک واردات پہلے دیکھی تھی اور بڑی مشکل سے اس کے شکنجے سے بندے نکال کے ایک کاروان بنایا تھا یہ ہماری قسمت ہے ہم نے جگر پگلا کے وہاں سے لوگ چھڑائے تو اگلے ٹھوکرے والے آگئے انہوں نئی جال سازی کے ساتھ ایک نیا تواشا کھیلا اور کاروان حضرت کو لوٹا اور اسے نالوتوی کے دربار میں پیش کیا اسے تھانوی کے پاس بیچا اس کو بہید زمان کے پاس لے گئے اس کو اسمائل زیلوی کی دکانوں پہ جا کے بیچا اب ہماری زندگی تو اسے میں گزر رہی ہے کہ بھی ایک سے چھڑاتے ہیں دوسرا لے جاتا ہے دوسرے سے چھڑاتے ہیں تو دیسرا لے جاتا ہے اور وقت آتا ہے تو سب ان کا یہ ڈیوٹی نہیں ان کی وہ مست ہیں یہ بڑے بڑے مجمع اکٹھے کر کے نہ بولنا کہ جو ہم بول رہے ہیں یہ صحیح ہے یہ قرآن ہے یہ سنت ہے یہ سرک نہیں تو کیا فیدہ ہے ان مجمع کا کیا فیدہ ہے اس کا وہ ہیجڑے ہیں یا مرتے ہو رہے ہیں اتنے اکٹھے کر کے یہ باپ دادے کی گالی سے بڑی گالی تھی جو مسئلہ کون کی وجہ سے ملی اور ہماری تو چونکہ پہلے جواب دے چکے تھے لوگ انہیں کلیب ساتھ لگا دی یہ جواب آ گیا مگر پھر بھی میرے سینے میں یہ جذبہ تھا اور ہے اس بیس پہ میں آج اس چڑیہ گھر کے توصیف الرحمن کو جواب دے رہا ہو